یہ کلمہ تین دفعہ کہے جائیں تو ان کا سواب نماز فجر سے اشراق تک مسلسل ذکر کرنے سے جائے سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقی و ردہ نفسی و زینت عرشی و مداد کلماتی سیدہ جوہریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صویرہی نماز پڑھ کر ان کے پاس سے چلے گئے جبکہ وہ اپنی جائے نماز میں بیٹھی ہوئی تھی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاشت کا وقت ہو جانے کے بعد واپس آئے تو میں وہی بیٹھی تھی ذکر کی محبت ہے آپ نے پوچھا تم اسی حالت میں ہو اس وقت سے لے کے اب تک ذکر کر رہی ہو جس پر میں تمہیں چھوڑ کر گیا تھا انہوں نے کہا ہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے تمہارے پاس سے جانے کے بعد چال کلمہ تین مرتبہ کہیں اگر ان کا وزن ان کلمات سے کیا جائے جو تم شروع دن سے کہہ رہی ہو تو وہ ان پر وزن میں زیادہ بھاری ہوں گے اور وہ یہ ہیں سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ و لید نفسی و زین تارشی و مداد کلماتی ہم اللہ تعالیٰ کی پاکیزگی ان کی تعریفوں کے ساتھ بیان کرتے ہیں اس کی مخلوق کی تعداد کے برابر سبحان اللہ ویژن ہے نا جتنی اس کی مخلوق کی تعداد ہے اتنی اور مخلوق میں صرف انسان نہیں جنات پرشتے اور وہ ساری مخلوقات جن کو ہم نہیں جانتے جانور پرندے حشران اور اس کے علاوہ جانے کون کونسی مخلوقات اور اس کے نفس کی رضا مندی کے موافق سبحان اللہ حکمت کی بات تعریف کرنی سنہ کہنی بھی محمد رسول اللہ سے ساتھ پر ختم اور اس کے عرش کے وزن کے مطابق اور اس کے کلمات کی سیاہی یا کسرت کے برابر یہ کلمات تین دفعہ کہے جائیں تو ان کا ثواب نماز فجر سے اشراق تک مسلسل ذکر کرنے سے زیادہ حصول اللہ کا طریقہ کتنا پیارا ہے نا مشقتوں سے بچایا اور ایسا راستہ دکھایا جس میں ثواب کثیر ہے اور مشقت مغد کا یہ چار کلمات تین دفعہ کہہ لیں